موسیقی آنکھ ہے کہہ کرنے میں دھیمہ اور شبکت میں جانی ہے ہزیزو آج ہم کفشیوں پانچ باپ اس کی باعث سائے سے لے کر دیں سائے تک قرم کے باقلامے سے سیکھیں گے اور یہ کافی جو ہے ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہے سبجیکٹ بری انجوائیبل ایس ویل تو امید کرتا ہوں کہ آپ بکر پائیں گے آج صبح چب میں نے میسیج جو ہے وہ دکھا اور آج کے پروگرام کے بارے میں نے بتایا کہ آج کے جو تھیم ہے وہ ہے کرسن پانسپٹ آف میریج میرے بڑے یہ ایک عزیز دوست ہیں کدا ہوں کے قادم ہیں I don't want to mention his name but he is very close to my heart تو منچسٹر میں ہیں تو انہوں نے پہنچ کیا کہتے ہیں یار پادری سادرہ ہاتھ ہو لارکھے ہو دوستہ بھی نہیں کیتا لے دوستہ بھی کانا بھی کانا ہے دیکھ پلیز زرہ تڑھا جانت ہو لارکھے سبجیکٹ سو میں نے کمزا کہتا ہے یار کوئی ایسی بات نہیں فکر نہ کرے ہاں تو کرسن کانسپٹ آف میریج جو ہے اس پر آج ہم بات کرنے کے مسیحی جو نکتہ نظر ہے مسیحی جو سوچ ہے according to bible جو کانسپٹ ہے میریج کا وہ کیا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے تو انہوں نے صبح صبح مجھے ایک جو جوک جو ہے وہ سنا دی تو میں نے کہتا ہے یار یہ ضرور شیئر کرنا تو میرے رہے سٹائل تو نہیں ہے لیکن چلیں ان کا حکم ہے تو کہتا ہے گے جی ایک دن جو ایک husband and wife صبح ناشتے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بیوی نے بڑے غم کے ساتھ بڑی بسرگی کے ساتھ اپنے شوہر سے کہا کہ جی آپ کو پتا ہے کہ جو پادری صاحب تھے جنہوں نے ہمارا نکاح کیا تھا تو ان کی دیتھ ہو گئی ہے تو بڑی حسودہ تھی اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ اس نیوز کو شیئر کیا تو شوہر نے غور سے اپنے بیوی کے طرف دیکھا اور سنگھ کہا پنجابی جو دسانتے زیادہ چھلے گیا انہیں کہا جو کو جو انہیں کیتا تھا انہیں مرنے ہی سی تو یعنی انہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انہوں نے ماری شادی کی تھی یعنی بڑے دکھی تھے وہ تو کہنے کہ جو سے میں ساتھ کیا تو اس نے مرنے ہی تھا ایسی بات ہے کہ ایسی بات کا جو نا یہ جو میں کہتا ہوں کہ جو تین جو لفظ ہیں نا ان کو بڑے سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے جس جب ہم شادی کے وقت نکاح کرتے ہیں اور رسپونڈ جو اتھا ہے وہ لیا جاتا ہے کہ اچھا بھئی آپ کو قبول ہے تو اردو میں تو یہ کہا جاتا ہے ہاں جی مجھے قبول ہے اردو میں بھی تین الفاظ ہاں جی قبول ہے اور انگلش میں جو کہتے ہیں آئی ڈو یس آئی ڈو تو دیز تری پورفول ورڈ آئی ڈو تو جو ابھی تک جنہوں نے شادی نہیں کی ان کو میں یہ مشوہ دیتا ہوں کہ بی کیر فول اور جنہوں نے کر لی ہوئی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ تینک باوت دیکھ ونیو سید دیکھتا ہے آئی ڈو تو یہ بس ایسی ہی ہے تو چلی کیونکہ وہ میزک تھوڑا سا آج جو ایسی تھا کہ اس نے دیسٹرگ کیا ہے سان کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا چلو تڑا سا اچھی لوڈ کر لیتے ہیں تو a christian view of marriage that is our subject today and i hope you will enjoy that it's about the precious bond جو ایک بندن ہے جس کو بڑا خوبصورا لفظ ہے ہندی کا بندن اور اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے شادی کیا ہے اور پھر اس کے بارے میں شادی کیا نہیں ہے میری دونوں جو پہلو جو ہیں کو میں لے کے چلتا ہوں تو پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ شادی کیا اور پھر یہ کہ شادی کیا نہیں ہے in the light of this text so خدام کا پاک کلام لے لیجیے اور ایف سیونس کا پانچ باورس کی باعث آئی سے میں آپ کے لئے خدام کا پاک کلام کو لاکھت کروں گا پیٹھ ہنڈرڈ ایٹی سیون اردو کی جو بائبل ہے اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں i hope کہ sound and picture quality is ok so please جو بائن بھائی دیکھ رہے ہیں اگر مجھے تھوڑا سا کنفرم کرتا ہے تو مجھے تو صلیح ہو جائے گی خدام کی پاک کلام میں اپنے شہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خدا ان کی کیونکہ شہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیہ کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے لیکن جیسے کلیسیہ مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شہروں کے تابع ہوں آئے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیہ سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے باستے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلالی جلالی کلیسیہ بنا کر اپنے پاس حضر کرے جس کے بدن میں دا یا چوری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے اہب ہو اسی طرح شہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانت محبت رکھیں جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے تو کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پروش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیہ کو اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عوض ہیں اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور پولیسیہ کی بابت کہتا ہوں بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی ماند محبت رکھے اور بیوی اس بات کے خیار رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈھتی رہے خداون کے زندہ موت بر لا خطہ لا تبدیل پاک لانکے پڑے سنیں اور سمجھ جانے پر خداون کی برکت ہو آمین آئیے ہم دعا مانگیں بہر و بر کے خالق اور مالک زندہ پاک خدا دل کی گہرائیوں سے ترہ شکر کرتے ہیں کہ تُو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اے قدوس زندہ پاک خدا اس وقت منت کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کا زمالے ہمارے خیالات کو اپنے قبضہ میں لے اور جو الفاظ بھی اے خدا ان میرے مجھ سے نکلیں وہ تیرے لوگوں کی تربیت کے لیے ان کی ترقی کے لیے اور برکت کا سبب ہوں خدا پاک خدا ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں جو میں سکھاتا اور سمجھاتا ہے خدا ہماری اقل لاکس ہیں ہمارے خیالات محدود ہیں اور تُو کامل ہیں برکت دینا اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا اور جہاں جہاں بھی تیرے لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں خدا سب پر تیرا دانہ ہاتھ لے یسو کے سندر آمین ہاں جی شادی کیا ہے اور کیا نہیں ہے سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم جس محول میں رہ رہے ہیں اس میں اب جو شادی کا جو کانسپٹ ہے وہ دقریبا ختم ہوتا جا رہا ہے یہ ایک فیکٹ ہے یہ ایک حقیقت ہے people are becoming more and more liberal and under these circumstances when people are away from the word of God and they are not considering the law of God they don't believe on that marriage once I was in that marriage ceremony and there was a good friend of mine he was not asian so he said that nobel is a wasting of money and it's a big risk I said why you are saying that it's a risk he said because there's no stability in that marriage nowadays that's why people they don't want to get married because there's a risk of property there's a risk of money and so that that don't want to spend that sort of the money on this wedding and these kind of the events he said that and they got her share you know claim is so why she is so greedy and she is after that thousands of pounds you know so when they did research and she was a professional professional means that there are people in this country those who are spending the money and they have planned all these things who kya kertet kye kuch joh khwateen hai joh lardkiya hai unko hire kertet hai unko woh bqaida torpor unko finance kertet hai finance kerni ke bad woh lardki joh he its all scam اور وہ جو عمر سیدھا لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گولڈ کارڈ ہے اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس گاڑی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کو کوئی لالچ نہیں ہے یہ تو مجھ سے پیار کرتی ہے کسی میں سے شادی کر رہی ہے اس طریقے سے وہ ان کو ٹریک کرتی ہیں اور پھر وہ ان سے پیسہ بٹوٹی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے جو شخص نے کہی کسی حد تک اس میں سچائی بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے اور اپنی پروپٹی جو ہے وہ بناتا ہے اور اس کے بعد اگر اس کی زندگی میں کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے جو کہ اس کے لیے مسئبت کا باعث بن جاتی ہے تو یقیناً جو نوجوان بیٹر بیٹی ہیں وہ اس بات سے انہراف کرتے ہیں تو شادی جو ہے وہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے کہ اچھا جو جو لوگ ہیں وہ بزنس کرتے ہیں اور وہ آپ اس میں کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب جو ہم جو ہے وہ شیئر کریں گے ایکسپینسیف شیئر کریں گے یہاں پر یہ یہ ایک جو نا امریکن سسٹم آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو ایکسپینسیز ہیں گھر کے بلز ہیں وہ ہم شیئر کریں گے اور امریکہ میں ایک کپل نے مجھے انوائٹ کے انہیں کہ جی ہم آپ کو اسیان ریسٹورنٹ لے کے چلتے ہیں یہ بس مائی فرینڈ تو امریکن تھا تو وہ مجھے لے گیا ایک اسیان ریسٹورنٹ میں اور وہاں پر جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کے بعد جب بل آیا تو جو اس کی وائب تھی وہ اپنا بل پے کرنے رہ گی اور شوہر جا اپنا بل جو ہے پے کیا ہوا سرپرائز تو میں نے مزاکن کا میں نے کہا what about me تو وہ کہتا don't worry we'll cover your بل دینا تو میں نے اس وقت دیکھا کہ یہ ہے امریکن سسٹم جب ان میں بڑی ایکسپنسی گاڑی رکھی ہوئی تھی تو ایک لاغ بک انہ رکھی ہوئی تھی تو جب گاڑی بڑی مہنگی تھی اور جب وہ شوہر آتا تو وہ اس میں انٹری کر دیتا کتنے مائل وہ گیا ہے اور اس کے بعد وہ ڈالر نکالتا اور ایک بوکس میں ڈال دیتا بیوی آتی تو وہ بھی ایسے کرتی تو مہنے سے کہا یار what's going on یہ یا کیا کرتے ہو تو کارتے ہیں یار this car is very expensive and we have to pay the installment every month so جو بھی travel کارتا ہے so اس کی جو mileage وط instead of riding that taxi اس میں جانے کی بجائے are in the taxi it is better to have your own car but we are we are covering the cost of that maintenance and mileage تو یہ ان ممالک کی جو situation ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو بعض دوں کہ نزدیک یہ ایک contract ہے اور اس contract میں دونوں responsible ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے اور یہ شادی نہیں ہو سکتی اس کو آپ شادی نہیں کہہ سکتے یہ contract تو ہو سکتا ہے یہ living together جو آج کل ایک سنسلہ چلا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے جی without any commitment اس میں یہ دونوں میں یہ ہے وہ کیا ہے اب اس میں جو پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ بارنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو marriage ہے جو شادی ہے it's not a man idea یہ کسی انسان کا idea نہیں ہے کسی انسان کی سوچ نہیں ہے it's a god's idea خدا نے جب آدم کو دیکھا باغی ادن میں اس کے ساتھ رہتا تھا اور اس کے ساتھ گفتگو کرتا تھا باتیں کرتا تھا تو خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلہ رہنا چاہ اس نے کہ کہ میں اس کی ماند اس کے لئے ایک ساتھی بناؤ تو خدا نے اس کے لئے ساتھی بنایا اس کے پسلی میں سے اس کو لیا اور اس پر گہرے نین بھیجی آدم پر اس کے لئے اس نے ایک ساتھی بنایا ہوا بنائی اور خدا ان کو برکت دی اور کہا کہ بھلو روزمین کو معمور محکوم کرو تو یہ جو شادی کا جو آئیڈیا ہے یہ خدا کا ہے یہ انسان کا نہیں ہے آج اس سوالے سے بہت ساری بات ہیں جو ایک میرے بڑے عزیز دوست ہمارے چرچ کے جو بڑے افسٹ ہوتے اور رات کو لیٹ آرز میں بھی آ جانا نوک کرنا تو میں نے کے لئے کافی بیرا بنانی اور اس نے کہنا کہ نوبل ون تین میں نہیں کھلی وہ کہتا کہ میں نہیں کھلی کوئی کوئی پرابلم اس نے کہنا یار نوک نہیں 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 تو اس کے بغیر میں آجات تو اس کے ساتھ میں آجات تو وہ افسٹ ہوتا تھا اس کی جو میری لائیف جس میں پروبل ہوتی تو آجاتا کافی بھی پیتا اور جب کی آجاتا تو خیر یہ ایک سنسلہ جو ہے اس کو ہم لوگ زندگی میں اس کو دیکھتے ہیں تو اقارڈن تو بھائیبل جو ہے شادی خدا کا پاک کلام بتاتا ہے بیان کرنا سب میں عزت کی بات جی ہے تو شادی کا جو سنسلہ ہے یہ خدا کی طرف سے ایک منصوبہ خدا کی طرف سے ایک پلان ہے اور جو میریج ہے اس کے لئے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہو کہ ہیں شادی بیاء اکر نکاح تو جو جو میریج جو کونسپ تھا جس کو کتوبہ کونسپ جو جیویش ریجان اس میں ہم دیکھتے کہ فنانچل پروڈکشن کی بات ہوتی تھی اور اس میں جو ہزبند اور بائی فرم کا جو اس میں جو میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل اس کی جو ہے کہ کبھوتا جو وہ کیا تھا وہ تھا جو ریجان مریج جو جو فنانچل پروڈکشن 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 اس میں جو پروڈکشن پروڈکشن تھی اس کو بڑا جو آمیت دی جاتی تھی امبو اگر ہم تھوڑا سا اس بات کو دیکھن کہ جو 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 انوائمینت جو جو سوسائیٹی تھی اس میں عورت کو کوئی خاص عذر نہیں دی جاتی تھی اور جہودی جو تھے خدا انتر شکر کرتے ہیں کہ تو نے مجھے غیر قوم نہیں بنایا اور تو نے مجھے جو ہے وہ عورت نہیں بنایا اور عورت کا جو ایک مقام تھا وہ اس سوسائیٹی میں یہ بہت بڑا علمیت موشرتی برائی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس گناہ لدہ زندگی میں جس میں یہ تمام حالات کل ہم نے اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ جہاں پر نشا بازی ہو جہاں پر لوگ جمع ہو غیر قوام کی طرح چل رہے ہو کیا تھا کہ وہ عورت کو کوئی خاص عزت نہیں دیتے تھے تو یہودی قانون کے مطابق عورت کی کوئی حصیت نہیں تھی اور مر جو چاہے اس کے ساتھ جو وہ کر سکتا تھا اور وہ اس کی پزیچن سمجھی جاتی تھی کہ یہ اس کی ملکیت ہے اور طلاق دینا بلکل احسان تھا اور ہم دیکھتے ہیں ذرا اس کا چوبیس باب کہ اس دور میں جو آپ دیکھیں کہ جب پالو یہ تعلیم دے رہے تو اس کے لئے کتنا یہ ایک بڑا چیلنج تھا کیونکہ لوگ گئے ہیں وہ ان کے لئے باتوں کو سمجھ نہ قبول کرنا بڑا ہی مشکل بات تھی تو ہم دیکھتے ہیں اور پیچھے میں کوئی ایسی بیہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کے التفات نہ رہے تو وہ اس کا طلاق نامل لکھ کر اس کے حوالے کرے اسے اپنے گھر سے نکال دیں تو آگے چل کر جب وہ اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے پر کے بعد پھر سے بیانہ کرنے پہے کیونکہ ایسا کام خدا مقروع ہے تو اس ملک کو جسے خدا میں راز کے طور پر تجھ کو دیتا ہے بنگار نابرانہ تو اس میں شادی بیاء کے بارے میں جو قوانین ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے تو جو طلاق دینا تھا یہ بڑا ایک زناکاری ناپاکی کی وجہ سے اس کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے اس کی جو ہے وہ غلط تفسیر جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو بنا پر چھوڑ دے بلکہ اگر اس کا دیکھیں کتنی چھوٹی باتیں تھی عام طور پر تو اگر امورالٹی کی وجہ سے یا زناکاری یا اور بیدوحات کی بنا پر اس کو چھوڑے لیکن جو یہودی تھے وہ چھوٹی باتوں اگر اس نے کھانا جو ٹھیک نہیں بنایا اگر اس میں نمک زیادہ ڈال گیا اور جو ننگے سر مارکٹ میں گئی ہے اور کسی نامہرم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے اور والدین کی عزت نہیں کر رہی تو یہ ایک ایس 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 کی وجہ سے بھی عورت کو طلاق دینے کا حق جو تھا وہ ان کو حاصل تھا عورت کو یہ رائی ٹازل نہیں تھا کہ وہ طلاق دے تو میں تھوڑا سا آپ سارے کلچر کے بارے بتا ہوں کہ ایسے کلچر میں ایسے محول میں جہاں پر یہ ہی ان کو طلاق نہ ہو جائے کیونکہ اس رشتے میں کوئی پائیداری نہیں تھی سٹیبلیٹی نہیں تھی میں سب سے پہلے آپ کو اس کلچر کے بارے بتایا ہے اس میں جو شادی تھی شادی کا جو بندن تھا جو بیعہ تھا جو نکاح تھا اس کی کیا عرصیت تھی اور عورت کی حکومت تھی اور رومنز اور جو گریگ کلچر تھا یہ بڑا انفرنس کرتا تھا لوگوں کا تو جو گریگ کلچر تھا اس میں کسی بھی مرد کا کسی بھی پروسیٹوٹ کے پاس جانا یہ نورمل بات سمجھی جاتی تھی اور اس کو ماہیوب نے سمجھا جاتا تھا اس کو ایک تفری کی طور پر جو استعمال کیا جاتا تھا کہ ایک تفری کا ذریعہ ہے تو فردہ سیکھ پلائیر اور فردہ سیکھ فیزیکل ساتسفیکشن انٹرٹینمنٹ دیکھ کلچر گریگ کلچر یہ ایک سیکسپی بل پر ان سی دیکھ پروسیٹوٹ تو جو یہ دیکھن کے مہاں پر جو بیوی کیٹرگریز تھی زیادہ عورج ہوتی تھی یہ صرف بچوں کے لئے جس ہم نے بچے پیدا کرنے جس کو میراز کے لئے اپنی پروپٹی کے لئے بچے جو چاہیئے اور جو لونڈی ہوتی تھی جو غلام ہوتی تھی اس کو گھر کے کام کے لئے جو ہوتی سرونٹ اس کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اور جو فہاشہ ہوتی تھی اس کو تفری کے لئے ایٹرٹینمنٹ کے لئے تو عورت جو تھی اس کو اجاز نہیں تھی کہ وہ زندگی کے جو روز مرا کاموں میں اپنی رائے دے سکے اور طلاق دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے لئے صرف ایک واپس دے دیا جاتا تھا میں جب ان تمام باتوں کو کمپیر کرتا ہوں جو رومن کلچر میں ان میں بھی یہی بات تھی کہ طلاق دینا کوئی بات نہیں تھی اور بیوی کے رضا مندی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے تھے جیسے بھی حالات تو جو خاندانی زندگی جو ہوتی وہ بھی تباہ حال جو زندگی تھی اب اگر دیکھیں اگر وہ لوگ پاکستان میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو کمیلٹی فیر سوسائیٹی میں رہتے ہیں اگر مسلم جو دیکھیں سوسائیٹی تو اس میں بھی آپ دیکھیں یہ تمام باتیں جو اس میں پائی جاتی ہیں رہے ہیں تو پولی گومی جو ہے یہ ایک عام بات سمجھ جاتی ہے تو اس میں کوئی مزاکہ نہیں سمجھ جاتا تو یہ انفلنس ہے اس جویش کلچر کا کیونکہ جب اسلام آیا اور وہاں پر جو جویش تھے یا دوسرے لوگ تھے ان پر بہت زیادہ انفلنس تھا اور جو بھی اس میں انٹرپیٹشن جو کی جاتی ہے آدیث کی یا قرآن کی اس کے مطابق ہو کہتے ہیں چار شادی اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہت تو میرے نیبر تھے اور تیچر تھے وہ میں ان کے پاس جائے کرتا تھا مشکل نہیں ہے آپ بلٹیش اور بلٹیش ہیں بلٹیش کی نہیں پاکستان اور سوٹیبل بوئی گرل کی لئے تو کہنے لگے کہ نہیں رسک نہیں لے سکتا میں نے کہ وہ رسک ہے تو کہنے لگے کہ جنگ وہاں پر جاؤں گا تو لڑکا جو یہاں پر آئے گا تو میری قرآن کے مطابق ہے تو آپ کا بیٹا کرے تو وہ سیکنڈ میری کر لے چار کر لے تو اپ اس کو اکسیپ کر لیں گے تو اگر اس مطابق ایڈیالوجی تو آپ اس میں گبراتے کیوں ہیں اگر آپ کا بیٹا یہ کر سکتا ہے تو جو آپ کا دماغ ہے وہ بھی تو کر سکتا ہے تو فیٹ یہ ہے کہ جو عورت کا مقام ہے جو عورت کی حصیت ہے اس میں ایسی پروٹیکشن نہیں ہے اور آپ کو میں بتاؤ کہ جو لائیو کال جب ہم لیتے تھے ٹی وی پہ اور لوگ وہ اپنی مسائل ہم جو مسیحی ہیں جو کرسین ہیں ہم بھی مجھ انفرنس بائی دیٹ کلچر کے چھری کوئی بات نہیں کرسین میں بھی ارواز چل نکلا دو دو تین تین شادیاں کرنے کا وچ بیری بیٹ اور یہ بیولن کے مطابق نہیں ہے تو بیولن کے مطابق دیکھتے ہیں مسیحی جو شادی کا وہ کیا ہے اور اگر میرے ساتھ آپ خدا ان کے باقلام کو دیکھیں پینا کرنی ہوں اس کا ساتھ باب اب پالوس سول نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ اس دور میں خدا مسیحی آسمان پر اٹھائے گئے خدا مسیحی بہت جلد آنے والے ہیں ان کے لئے جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ خدا ہم کا کام کریں خدا ہم یہ خدا ہم کی بلیس ہے جو ہمارے جو پریسٹ ہیں جو روم کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے ہیں تو بالوس سول اس بارے میں کیا بتاتے میں اس بات کو آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا ایک ایک کرتے اس کا سات باب اگر مجھے آپ جات دے تو میں تورت اس کو آیات کو آپ کے سرے جو رزن میں دیا ہے کہ وہ اس کی کالنگ تھی کہ وہ شادی نہ کرے اور خدا کا کام کرے آج بہت سارے لوگ شادی نہیں کرتے خدا ہماری بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں جو خدا ہماری خدا خدا کرنا چاہتے ہیں پس میں بے بیہوں اور بیواؤں کے ہاتھ میں کہتا ہوں کہ ان کے لئے ایسا ہی رہنا چاہ ہے جیسے کہ میں ہوں لیکن اگر زبط نہ کر سکے تو بیعہ کر لیں مست ہونے سے بہتر ہے مگر جن کا بیعہ ہو گیا ہے بلکہ خدا کو حکم دیتا ہے بیوی اپنے شوہر سے جدہ ہو اگر جدہ ہو تو یہاں بین لکھا رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاب کر لیں نہ شوہر بیوی کو چھوڑے باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں نا خدا کسی بھائی یا بیوی بیوی با ایمان نہ ہو اسے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو اس کو نہ چھوڑے جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور ساتھ رہنے کو راضی ہو تو شوہر کو نہ چھوڑے کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کس پاک کہتا ہے اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیح شوہر کے باعث پاک کھرتی ہے ورنہ تمہارے فرزند نہ پاک ہوتے مگر اب پاک ہیں لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ شخص سے شادی کر لی ہے جو نصیح نہیں ہے چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے تو ان کے لئے حکم یہ دیتا ہے کہ ان کو تعقید یہ کرتا ہے کہ اس کو جو ہے لالا ہم پیار سے کہتے ہیں تو شیو مسلم تو جو ان کے شہر ہیں وہ دعا کیا کرتے تھے کلام پڑھا کرتے تھے تو وہ چھپ کر تو بیٹھی رہتی تھی اس وقت وہ کچھ نہیں کہتی تھی پھر ان کا جب فس بیبی ہونے والا ہوا تو وہ ان کی جو تیسٹیمنی اتنی پاورفول تھی کہ مجھے عزاق کی اور ابراہم کی جو بات یاد آگئی کہ اس نے قربانی دینے کے لئے وہ تیار ہو گئے اس نے کہ اس نے بہتر ہے کہ میں اپنے بچے کو قربان کر دوں اور میں یہ بات دونے دوں گا اس کے کار میں میں آزاد ہوں تو ہوا کیا کہ سلولی سلولی جو بھائی تھے وہ کلام پڑھتے زبور گاتے گیت گاتے اس کا ریزلٹ انکلام کہ کلام جو بیتاثی نہیں لڑتا ہماری بہن جو ہیں اس کے بعد ان کے بچوں نے بھی قدام کو قبول کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ ریڈی بھی کام کرتی نہیں ٹی وی پہ اور اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مرد ہی عورت اگر انہوں نے شادی کر لی ہے تو ان کو بیوی کے ایمان کے بجے سے شوہر کے ایمان کے بجے سے وہ دونوں جو خدا کے پاس بہت سارے واقعات ہوئے کہ آہستہ ایسا جو شوہر ہے اس نے آنا شروع کیا چرچ میں بیوی نے ساتھ جانا شروع کیا بچوں کے جیسے بھی ہے تو دونوں جو ہیں وہ انہوں نے خدا کو قبول کر دیا لیکن جو خدا کا پاک کلام میں بتاتے ہیں انٹرفیز میریجیز کے بارے میں کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہم وارجوے میں ناجو اس میں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گیا قوم کے ساتھ چاہتی کریں کیونکہ خدا ہم اس بات سے معنی کرتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمارجوے میں کیونکہ اس میں بہت بڑا ایشو میں نے پروگرام بھی کیا تھا اور آپ ضرور جائیں میرے پیج پہ اور یوٹیوب میں تو وہاں پر بلکس میں ہماری بہن روحی کی بھی تیسٹمنی بھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو انٹرفیت میریج ہے اس میں کیونکہ بچوں کا جو فیوچر ہے وہ سپوائل ہو جاتا ہے آپ کی اپنی جو سپیرچل لائف ہے گروت ہے اس میں پرابلم ہوتی ہیں تو اس لیے میں اس کو نڈوز ہے اس کے وجہ میں نے بتایا کہ اس کا جو کانسپٹ ہے وہ گارڈ کیون ہے خدا کی طرف سے ہے اور اس میں جو ضروری بات ہے یہ ایک اٹوٹ رشتہ ہے یہ نہیں اٹوٹنے والا ایک رشتہ ہے اور پالوس جو ہے وہ کہتا کہ اس میں جو رسپونس بلیٹی ہیں اس وانڈ میں یہ جو کرسیل میریج ہے یہ ایگریمنٹ نہیں ہے یہ ایک کوویننٹ ہے اور اگر ہم ملاکی کتاب کو دیکھیں تو خدا ان کہتے کہ مجھے قراہیت ہے مجھے نفرت ہے طلاق سے تو اب اس کی جو انٹرپریشن ہے جو میں دیورس پہ ضرور جو ہے وہ اس پہ بات کروں گا کسی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو سٹڈی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس میں بات سرز کو بھی کہتے ہیں اچھا جی حرامکاری کے وجہ سے زناکاری کے وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے اور یہ ایک آسپیکٹ ہے لیکن میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ غلطی کرتا ہے ایک پارٹنر جو ہے تو دوسرے کو اس کو معاف کرنا چاہیے اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی زندگی جو ہے تباہ ہو سکتی ہے کئی لوگ جو سویسیٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے مسٹیک کی میری فیملی لائف تباہ ہوگی میں بچوں سے دور ہو گیا تو اگر اس میں جنرل لاب ہے تو اگر اس غلطی ہو جاتی ہے اور دوسرے پارٹنر کو اس کو معاف کرنا چاہیے اور اس میں جو بنیادی جو بجا ہے وہ ہی ہے کسٹین میریج کونسپ میں جو بیبلیکل جو انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی بھی کامل نہیں اگر آپ اپنی شوہر کو اپنی بیوی کو آپ اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا جو بیوی ہے جو حرام کا اس کو لے کر آ ہے اب اس کی جو مسٹری ہے وہ یہ ہے کہ خداون جو ہے وہ کلیسیت کا دولہ ہے اور آمز کی دولہ ہے پرانے ادنامے میں جو ایک کونسپٹ تھا وہ بیوی کا شوہر کا تھا لیکن نئے ادنامہ میں جو کونسپٹ ہے وہ یہاں پر ایک دولہ کا اور دولن کا ہے اس میں جو رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے خداون جو رہے وہ ہماری تمام کمزوریوں تمام خامیوں کے باوجود ہم سے پیار کرتا ہے تو وہ اس بہت کو جو یہاں پر جو دی گئی ہے کہ بھی کلیسیہ جو ہے وہ خداون کے دولن ہے اور خداون جو ہے یسی مسی جو وہ دولہ ہے اور وہ اس کے تمام جوریوں کو ان تمام باتوں کو کہتا ہے کہ وہ اگزیمپل جو دی جارہی ہے جیسے مسی نے بھی کلیسیہ سے محبت کر اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے والے کر دیا تا کہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے گسل دے کر اور صاف کر مقدس بنائے اور ایک ایسی جرال والی کلیسیہ بنا کر اپنے پاس حضر کرے جس کے بدن میں دال یا چھوری یا کوئی اور ایسی چیز بلکہ پانک اور بے تو خدا جو ہے وہ ہماری ساری غلطیوں کو سارے قصوروں کو جانتے ہوئے وہ ہمیں اپنے گلے داتا ہے خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن بنا گار سے پیار کرتا ہے ہاں اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی بھی مردی عورت جو ہے بلکی کرتے جانا پر ایک شادی کی دو کی تین کی نہیں ایسی نہیں آپ اس کو میار نہ بنائیں اس کو ایکسی نہ بنائیں اور کسی کی محبت کو کسی کی جو پیار ہے اس کو آپ ابیوز نہ کریں اور خدا ہم کی محبت کو بھی ابیوز نہ کریں اور اس میں جو رسپانس اپنے بیویوں سبح بطل اور اس طرح بیویوں کے لئے کم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہیں اور ان کی عزت کریں اب میں باتوں کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں صرف یہاں پر کیونکہ سمجیک ایسا ہے اس کو بتائے بغیر میں رہ نہیں سکتا کہ جو ایک کنڈیشن ہے اس کو وہ سمجھے اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ عورت عورت ہے اور مرد ہے اب یہاں پر دیکھیں خداون کا پاس کلام میں اس بارے بتاتا کہ لیکن جیسے مسیح کے تابع ہے بیسے بیویوں بھی ہر بات میں اپنے شوروں کے تابع ہیں اب ایک ایک کے سر ہے وہ اس کا شہر ہے تو یہاں پر جو ہیڈ کور کرنے کی جو بات آتی ہے کہ وہ محکومیت کی علامت جو ہے وہ سمجھے جاتی ہے کہ اس میں جو رسپیکٹ محکومیت کے ساتھ کو ایک رسپیکٹ کی جو علامت اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتوں کہ جو ہماری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کو کلیسی کے اندر اپنے سر کو کور کرنا چاہیے دعا کے وقت کلام پڑھتے ہوئے یہ بریز کا بہت بڑا اٹیک ہے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں آپ ایک دھانپنے کی اب آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں نہیں ایسی بات نہیں اس بری بری امپورٹن اور ابھی جو میں نے بیٹا آپ کے سامنے پڑھا ہے پہلا اس میں بڑا کلیر ہے اور اگر چاہتے ہیں میں دوبارہ اس کو آپ کے رشایٹ آپ نے اس پر غور نہ کیا ہو کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ کے پاس جو بائبل نہیں ہوتی اور وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے تو جو خداون نے ایک جو آرڈر جو بنایا دیکھیں کہ اس میں جو خداون فرماتے ہیں کہ جو شوہر ہے اس کو کس طرح سے اپنی بیوی کی فکر کرنی چاہیے اور بیوی کس طرح سے شوہر کی فکر کرنی چاہیے تو یہ ایک رسپونسیبیلیٹی یہ دونوں پر یہ فرض ہے کہ وہ محبت کریں اب یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کی جب بات چلی ہے تو میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ محبت ایک فرق بات ہے آرٹ آف لو is ایفرن تین لو کیا ہے محبت کیا ہے اور یہ کرسین میریج میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹین کریں دیکھیں بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی لاب میریج ہے اور اگر لاب میریج ہوتی ہے پھر ڈیوورس کیوں ہو جاتی ہے پھر جو لوگ ہیں وہ اکیلے کیوں رہتے ہیں روتے کیوں رہتے ہیں اور بڑے گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ رو کیوں رہی ہوتے ہیں اتنی قیمتی کاروں میں کیوں اکیلے گھوم رہی ہوتے ہیں اگر وہ رہی تھی جو رہی 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 جو آپ کی اموشن ہوتے ہیں جو کیمکل ہیں آپ کی باڈی میں دیکھیں آپ کسی کو دیکھتے ہیں آپ اس کو بسان کرتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں آپ اس کی شکل سے متاثر ہوتے ہیں آپ کے جو اموشن ہیں آپ کی جو باڈی ہے وہ رہی ہے اور آپ اس کا اظہار کرتے ہوں تو وہ آپ کے اموشن ہوتے ہیں اب وہ جو اموشن ہیں پھر وہ ہی چہرے آپ کو برا لگنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے نس نس سے میری خون نے چھوڑا اس نے اب یہ کہتا ہے تو وہ چہرے پھر آپ برا لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو اموشن جو کرتی ہے وہ اس کرتی جو ہوتا ہے جس کو ہم اگاپے لب کہتے ہیں دیوائن لب اس میں کبھی نہیں آتی یہ اس کو ایراس کہہ سکتے ہیں فیزیکل اٹریکشن یا فیزیکل لب جو ہے یونانی زبان میں جو محبت کے لیے ایراس جو جنسی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے فیزیکل لب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک لف جب فیلیج برادر لب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ جو گھاپے لب ہے اگر یہ ہوتا ہے اس میں فارگیونس ہے اس میں کیر ہے اس میں دوسرے کی فکر کرنے کا جذبہ ہے اس میں معافی کا جذبہ ہے تو جو اب آٹ آٹ آف لب کیا ہے اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہت ہوں محبت کے بارے میں نے بتایا کی اس نٹ ریاکشن آف یور فیلنس آر اموشن بات در کیو لب جو ہے حقیقی محبت جو ہے دیوائن لب جو ہے محبت بے لوس محبت ہے سیلس گیون اور یہ بہت ضرور وہ محبت جو خدا کو اپنی کلیسیا کے ساتھ ہے وہ اگاپ لب ہے وہ ایراس نہیں ہے وہ فیلے نہیں ہے اور وہ خدا کی جو محبت ہے وہ اس میں پائی ہے سو خلسن concept of marriage in that marriage there is a concept of اگاپ لب ن دی ایراس اب آٹ of love کیا ہے دیکھیں آپ گاڑی لیتے ہے اس گاڑی کو آپ کھڑا کر لیں بڑی خوبصورت گاڑی ہو لیکن آپ کو یہ معلوم نہ کہ اس گاڑی کو چلانا کیسے ہے اس گاڑی میں اس کے ٹیروں میں ہوا کیسے بھرنی ہے اس کا بریک کیسے چیک کرنا ہے اور اس میں بیٹھے لیکن آپ اس کو چلائیں تو پیدا کیا ہے صرف بیٹھنے سے تو آپ جو نہیں کر سکیں گاڑی کا مقصد یہ کہ آپ اس کو چلائیں اس کو چلانا چاہئی آٹ آف ڈرائیو اگر آپ نے صرف گاڑی لی ہے پیسے خلج کر دی ہیں اس کو چلا نہیں تو تو اس کا پیدا کیا آٹ آف لاب بھی ایسی ہے اگر آپ نے شادی کی ہے اور آپ نہیں کیا ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے محبت کرنی کیسے ہے محبت کرنے کا ہنر جو ہے وہ آنا چاہیے اور وہ ہنر یہ ہے کہ اپنے بدن کی معنی اپنے ساتھ کی فکر یہ ایسی ہے جیسے میں نے مثال دیا گھڑی کی آپ دیکھتے رہے ہیں خوش ہوتا رہیں اگر آپ کہتے کہ میں پیار کرتا ہوں پیار کرتا لیکن آپ اس کو امنی طور پر نہیں کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیار کرنی محبت بیوٹی کرنی محبت محبت بیوٹی فکر کرنے کا جذبہ ہے اس میں ہر طرح کی فکر ہے روپی پیسے کی فکر ہے یہ نہیں کہ بیوی بیمار ہوگی تو چھوڑ کے جائے جائیں چلو جی کوئی بات نہیں یہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا پیسہ ہے یہ میرا روپیہ پیس ہے یہ گھر میرا ہے یہ گھڑی میری ہے آپ کچھ نہیں ہے یا آپ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب میں اور شادی کر رہی ہوں یا کر رہ ہوں پھر بس میرا ختم ہو گیا نہیں لانگ لازٹنگ لف انوال انوال میں قربانی کی بات ہے اس میں دوسروں کی فکر کرنے کی بات ہے کوئی اپنے بدن سے محبت رکھتا ہے خدا ہم کا پاک لام اس طرح شہروں کو لازم ہے کہ اپنے بیویوں سے اپنے بدن کی محبت رکھتا ہے جو اپنے بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے کبھی کسی نے جسم سے دشمی نہیں یہ ایک اٹھوٹ رشتہ ہے اس میں ڈیورز کے کوئی چانسز نہیں ہیں اس میں یہ جیسے خدا ہم نے ہم سے محبت کی اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی بیوی سے یا اپنے شہر سے ہم محبت کریں اس کی تابع فرمانی کریں جو میں دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا کنڈیشن کی سٹیٹس کی تو کنڈیشن میں یہ ہے کہ دیکھیں جو عورت ہے وہ عورت ہے اور جو مرد ہے وہ مرد ہے بیویوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو شہر کی جو پوزیشن ہے جو کنڈیشن ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ اس کا سر ہے اب محکومیت میں یہ بات نہیں ہے تابع فرمانی بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ سپر ہومن بینگ ہے یا کوئی ایسی بلا ہے جسے آپ کو ڈلنے کی ضرورت ہے یہاں پر جو لفظ ہے کوئی ڈلتی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے شوہر سے ڈلتی نہیں اس میں جو ریورنس ہے لفظ انگلیش کا بہت سچ ہے جو ریورنس ہے فیر آوٹ 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 ریورنس جو لفظ ہے اس میں جو جیسے ہم اپنے ماباپ کی عزت کرتے ہیں عزت کے ساتھ درنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بلا سمجھتے ہیں نہیں درنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عزت کرتے ہیں تو جو شوہر بیوی کا جو ریلیشنشپ ہے وہ لونگ ریلیشنشپ ہے اور آپ آوٹ 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 عزت کی بریاست سے کہ یہ میرا شوہر ہے اس کی عزت کرنا اس سے پیار کرنا اس تابع فرمانی کرنا یہ مجھے معجب ہے اللہ حزم ہے تو بہر بھائیو this is our concept of Christian marriage if you have any question you are welcome to write it down to me اور بہت ساری اس میں ایسی باتیں ہیں جو کہ اور بھی جیادہ ان کو لیبروٹ کیا جاتا لیکن کمی کے باعث میں ایسا نہیں کر پانا بہت we need to remember that Christian marriage is most precious relationship in life یہ بہت ہی ایک قیمتی رشتہ ہے اور اور جیسے ہمارا خداون کے ساتھ رشتہ ہے ہم اس کے دولن ہیں اور اپنے دولن کو لینے کے لیے آنے والا ہیں اور خداون یہ چاہتا ہے کہ اس کے دولن جو ہے پاک ہو اسی طرح اس relationship میں purity respect care forgiveness love is very very important sacrificial love تو خداون آپ کو برکت دے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرم پسند آیا ہوگا خداون آپ کے ساتھ ہو آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا خداون بزرگ پاک خدا تیرا شکر تری تعریف کرتے ہیں کہ تُو اپنی کلیسیہ سے پیار کرتا ہے تُو نے اپنی کلیسیہ کے لیے اپنی جان دی اور خداون تُو یہ چاہتا ہے کہ تیرے لوگ بھی اسی طور سے پاکیزگی کے ساتھ زندگی بزر کریں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ایک دوسرے کے لیے عزت کا جذبہ ان کے مند میں ہو اس وقت ہے خداون نے تمام میریٹ قبل کے لیے دعا کرتا خداون تُو ان کے ساتھ ہو ان کے زندگی کا زمان لے ان کے خیالات کا زمان لے اور پیار خداون جو بھی ایشیوز ہیں جو بھی پرابلمز ہیں ان کی لائف میں تیرے یہ سنا میں جاتے رہیں اور پیار خداون ان کو ہر دو طرح کی روحانی اور جسمانی نیمتے اور برکتے تا فرما ان کے گھروں میں تو صدا موجود رہے ساری ٹینشن کو ساری پریشانی کو اپنی یہ سنا میں دو کر اور پیار خداون حلیمی و فروتنی انکساری کی رو دے اپنا دانہ ہاتھ ان پر اور پیار خداون سب کو بڑی برکت دے بچوں کے ساتھ ہو انہیں اپنی پناہ میں لیے رہے ٹیچرز کے لیے ڈاکٹر نرسز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں پیار خداون خاص طور پر میں اپنے چیرز کے لیے ہیسٹی میشن یونیٹ چیرز کے لیے اور لیٹرین چیرز کے لیے خداون دعا کرتے ہیں دونوں قلیسیوں کے ساتھ ہو اور پاہ لیتے ہیں آمین خداون اپنا چہر آپ پر جلوہ گر فرمائیں خداون آپ کے بدن جان اور روح کی بازد کرے آپ کا بلانے والا سٹھے ویرسی کرے گا رباہ خدا سنسی کا فضل خدا آپ کی محبت پاکر کی رفاقت و شاہ کتاب سے لے کرم شہدت آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر دنکت سین کے ساتھ ہو دی رہے آمین تینکیو جی خداون آپ کو بڑی برکت دے میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم کل چھٹے چھٹے چپٹر کو شروع کریں گے اور اس میں بہت خوبصورت جو فیملی ریلیشنٹر کے بارے میں تیچنگ ہے اس پر ہم غور کریں گے تو کیم ووچنگ بائیبل ٹی وی گلوبل اور میں آپ سے درخواست چاہتا ہوں کہ اپنی حدیعہ جہان جو ہے وہ ضرور آپ کی چینل کے لیے دیں اور اپنے گفٹویں بھیجیں تاکہ خدا کا کام جو ہے وہ آگے بڑھ سکے خدا ہونا آپ کے ساتھ ہو آپ کو بڑی بڑھ کر بخشے God bless you Thank you Bye